اس سے فطرت قبول کرتی ہے آپ دیکھیں زانی مرد کی جو سزا ہے یا زانی عورت کی جو سزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا میں کیا فرق ہے جب ہم اس سزا کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو وہاں پر انشاءاللہ وہ شروط بھی بیان کریں گے کہ کس شرط کی بنیاد پر کتنے ایسے شرائط ہیں کتنے ایسے مراحل ہیں کہ ساری چیزیں فٹ ہونے کے بعد اس کے لئے سزا دی جائے گی اسلام میں جو سزا مقرر کی گئی ہے اس سزا کو سنانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زنا کا جو عمل ہے اس کا جو ارتکاب ایک شخص کرتا ہے اس کے کیا ازباب ہیں ان ازباب پر بھی ایک نظر ڈالی جائے تاکہ ان ازباب سے ہم اپنے دامن کو بچا سکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ یعنی زنا کے قریب لے کے جانے کہ جو ازباب ہیں ان ازباب سے اپنے آپ کو بچائیں وہ ازباب کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سارے ازباب بتلائے گئے ہیں جن ازباب کو پڑھ کر کے سن کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو اپنے بچوں کو اپنے دوست احباب کو اور جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم لوگوں کو بتلا سکیں اور ان ازباب کو ہی اختیار کرنے سے اگر وہ بچائیں تو پھر ایسے صورت میں اصل گناہ تک وہ جانے سے بچائیں گے ورنہ اگر کوئی شخص صرف ازباب کو اختیار کرتا رہے گا اور یہ سرمجھے گا کہ صرف ازباب کو میں نے اختیار کیا ہے اصل گناہ تو مجھ سے ہوا نہیں ہے تو پھر کسی طور پر بھی وہ اصل گناہ میں جا کر کے پھس سکتا ہے یا وہ ایک ازباب ہے جو اسے کسی طور پر بھی اصل جو جرم ہے اصل جو گناہ ہے اصل جو زنا ہے اس حد تک وہ اسے جا کر کے پہنچاتی ہیں اگر اس کے پاس اتنا موقع نہیں اگر اس کے پاس ایسے حالات نہیں کہ جو اسے اصل گناہ کہ وہ مرتقب ہو سکے لیکن صرف ازباب ہیں اس کے پاس لیکن اس کی نیتیں کبھی اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ازباب کی وجہ ہے اگر مجھے اصل کے اعتبار سے موقع مل جائے تو میں اس کو بھی انجام دے لوں گا میں اس کا بھی ارتکاب کر لوں گا ایک انسان ایک شخص وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے اسی لئے ازباب کو ہی اختیار کرنے سے بچنا چاہئے